اسلام علیکم یوٹو فاملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے لیک کی آئے ہیں اس بدلتے موسم میں اگر آپ کی سکن کی رونک ختم ہو چکی ہے یا آپ کی سکن کے اوپر برائیڈنرز بلکل ختم ہو چکی ہے کہ آپ کی سکن بلکل رائے ہونے کی وجہ سے آپ کی سکن کی لیرز جو ہیں وہ اوپر سے ڈیمج ہو چکی ہے تو آج کی یہ ریمیڈی کو سکپ مت کیجئے گا آج کی اس ریمیڈی میں ہم آپ کو بہت زبردست ایسا فیس پیک کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ آپ کی سکن کے اندر جان ڈال دے گا جی ہاں آپ کی اگر بیرونک سکین ہے تو اس کے لئے یہ بہت افیکٹیو ہونے والا ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹننگ برائیڈنگ اور اس کے ساتھ گلوسی لک دے گا اور آپ کی سکن کو ڈیمج ہونے سے بچائے گا جی ہاں یہ فیس پیک کوئی بھی سکن ٹائپ اس کو یوز کر سکتا ہے یہ آپ کی سکن کو لائٹن کرے گا برائیڈن کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو پر بہت ہی گڑنس سے افیکٹس لے کی آئے گا اور اس کو بنانے کا طریقہ اتنا آسان ہوگا کہ نہ کہ آپ کو کسی پر پولر پر جانے کی ضرورت رہے گی آئیے اس کو بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لینا ایک بول اس میں ہم ڈالیں گے تقریبا ہافٹیبل سپون یا ہم بیسن کا استعمال کریں گے بیسن آپ کی سکن کے لئے بہت زبردست ہے ایسا افیکٹس ہے جو کہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گڑنس سے ورک کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافٹی سپون یہاں پر ڈالیں گے ہم کارن فلر یہ ہم سوپ وغیرہ میں ایڈ کرتے ہیں مکہی کا آٹا بیس کو کہتے ہیں جی ہاں یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹنگ کرنے میں اور برائٹنگ کرنے میں اور آپ کی سکن کے اگر بے رونک ہو چکی ہے اس کے لئے بہت ہی زبردست سے یہ ایک انگریڈینس ہے اس کے لئے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ملتانی مٹی یہ اس میں انٹی بلیچنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے ڈیڈ سکن کی لئر کو اتار دیتی ہے آپ کی سکن میں ایک نئی جان اوبار دیتی ہے جس سے آپ کی سکن بہت ہی زیادہ لائٹنگ ہونے کے ساتھ آپ کی سکن کی رنگت آہستہ آہستہ بہت ہی وائٹننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں بہت ہی زبردستہ انگریڈینس ایڈ کریں گے جی ہاں یہاں پہ ہم راوی ملک اس میں ایڈ کریں گے جو کہ آپ کی سکن کو نیچرل طریقے سے کلینزر کرتا ہے آپ کی سکن کو بند کھلیے ہوتے ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی ڈار سرکولیشن ہے یا آپ کی سکن کے اوپر پگمنٹیشن ہے سکارز ہیں انیون ٹون ہے تو اس کے اوپر یہ بہت ہی گڑنا سے ورک کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے تقریبا پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے اور تھوڑا سا تھک فارم میں آنا شروع ہو جائے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی ہم نے انگریڈینس ایڈ کی ہیں کوئی بھی لمس باقی نہ رہے اور اس میں ایک خاص انگریڈینس ہم ایڈ کریں گے ہیلورونک سے بلونگ کرتا ہے اس میں ہم جو چیز ایڈ کریں گے وہ آپ کی سکن کو بہت زبردہ سا پروٹیکٹ کرے گا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے گلیسرین گلیسرین آپ نے اس طرح ایڈ کرنی ہے کہ ون فور ٹی سپون آپ نے یہاں پہ گلیسرین کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کی سکن کو نیچرل طریقے سے ہیل کرتی ہے آپ کی سکن کو لائٹن کرتی ہے برائٹن کرتی ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی مہنگے سے مہنگے پروٹیکٹ میں ایڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن کو ہیل کرنے میں آپ کی سکن کو پٹیکٹ کرنے میں مدد کرتی ہے آپ اس کا استعمال اپنے سکن میں ضرور کیا کریں کیونکہ یہ بہت ہی زبردہ سے ایسا انگریڈینس ہے جو کہ آپ کی سکن میں جان ڈال دیتا ہے یہاں پہ اب ہم آپ کو ایک ڈیمو دے کے دکھاتے ہیں ایک ہینڈ پہ ہم اس کو یوز کریں گے اور دوسرے پہ ہم اس کو نہیں یوز کریں گے آپ یہاں پہ واضح فرق دیکھیں گے کہ کتنا انسٹنٹ لیے آپ کی سکن کو واضح فرق دے گا آپ کی سکن کو لائٹن کرے گا اور برائٹن کرے گا اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبکرائب میر چینل اور بیل آئیکن تانکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نورفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن کسی بھی سکن پرابلم کو فیس کر رہی ہے تو آپ مجھے کومیر سیکشن میں ضرور اسے اگاہ کیجئے گا اور ہم آپ کو نیچرل طریقے سے بتائیں گے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کیجئے گا اور کون کون سے انگریڈینس کا استعمال کر کے آپ بھی میری طرح اپنی سکن کو لائٹن کر سکتی ہیں اور برائٹن کر سکتی ہیں اپنے ہینڈ اور فیڈ پر ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ سکن کی جو لیئر ہوتی ہے وہ آسانی کے ساتھ اتر جاتی ہے اگر آپ کے نکلز بلیک ہیں یا آپ کی سکن ہے آپ کے فیس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی تو یہ ریمیڈی آپ ڈیلی بیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہینڈ اور فیڈ پہ جی ہاں ایک ہفتے کے لیے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں اور اس کے بعد اپنے سکن کے اندر واضح فرق اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے آپ کو ایک ہاتھ پہ ڈیمو کر کے دکھایا ہے اور واضح فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہینڈ پہ ہم نے اس کا یوز کیا اور وہ کتنا زبردست وائٹننگ ہو چکا ہے اور دوسرے پہ ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا جبکہ وہ فائن لائنز بھی نظر آئیں گی رنکلز بھی نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ بہت ہی بے جان سی آپ کو رنگت نظر آئے گی بہت ہی زبردست یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کتنا نیچرل گلو ہماری سکن کے اوپر آ چکا ہے اور کتنی بے رونک تھی ہماری سکن اور تھوڑی دیر میں اس نے ہماری سکن کے اندر جان ڈال دی ہے آپ نے اس کو فیس پہ کیسے استعمال کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی فیس واش سے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے فل فیس پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے خاص کر کے آپ نے دار سرکل کے اوپر بھی اس کو اپلائی کرنا ہے اس میں بہت ایک کولنگ افیکٹ ہوں گے جو کہ آپ کی سکن کو نیچرل طریقے سے آپ کی سکن کے اوپر سے دار سکن کی لیور کو ختم کریں گے اگر آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیرز ہیں بلیک ہیرز ہیں یا آپ کی سکن بہت انیون ٹون پہ ہے تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہونے والی ہے اس ریمیڈی کو آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بغیر کسی سائٹ افیکٹ کہ آپ کی سکن کو لائٹن کرے گی برائٹن کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گوڈنس سے ورک کرے گی فل فیس پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے ہلکا سا یہ ڈرائی ہوگا زیادہ ہم ڈرائی نہیں کریں گے جیسے یہ ہلکا سا ڈرائی ہوگا آپ نے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنی ہے مساج کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی وائٹ ہیرز ہیں میرے سکن کے اوپر آ جاتے ہیں تو میں ایسے مساج کرتی ہوں آپ نے فنگرز کا استعمال کرنا ہے ہتیلی کا استعمال بلکل بھی آپ نے اپنی سکن کے اوپر نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ایکنی کی وجہ بنتا ہے 15 منٹ کے بعد یہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے کسی بھی سپنج کے ساتھ اس کو پہلے ریموو کرنا ہے سپنج سے ریموو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیرز ہیں بلیک ہیرز ہیں جو انیون ٹون ہے وہ بلکل ایون ٹون پہ آنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ جو ڈرائی سکن کی لیئر ہوتی ہے وہ ہماری سکن کے اوپر سے بلکل ریموو ہو جاتی ہے آپ نے اس کو اتارنے کے بعد اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنے زبردست اس نے ہماری سکن کے اوپر یہاں پہ دیکھ ستے تھیں کتنے زبردستے افیکٹس ہماری سکن کے اوپر نظر آ رہے ہیں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ